سکول ایڈوکیشن دی جائے گی ایک کالیمی نظام لے کر آیا جائے گا میسا اس وقت پاکستان جریکہ انصاف کے پنجاب کے صوبائی وزیر مراد راہ صاحب موجود ہے مراد راہ صاحب بہت مصروف وزیر ہے جب سے انہوں نے چار سنبھالا ہے ان کی مصروفیت بہت زیادہ بڑھے گئی ہے اس سے پہلے بھی رکنے صوبائی سنبھی رہے لیکن تب یہ میڈیا کو بھی وقت دیتے تھے اور لوگوں اسے ملاقات بھی کرتے تھے جب سے یہ وزیر بنے ہیں ان کے پاس بہت وقت نہیں ہے آج ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے میں وقت دی ہے پروگرام میں جمراد راہ صاحب جناندر صاحب بہت چکی آپ نے وقت دیا بہت مصروفیت رہی ہے آپ کی ابھی تک تین مہینے گزر گئے آپ کے حکومت کو کیا تبدیلی رائی گئی ہے دیکھیں آپ سپسیفکلی اگر پوچھیں میرے سے ایڈوکیشن کے اندر تو ایڈوکیشن کے اندر ہم نے بیٹ کے ایک policy بنائی ہے جو کہ میں انشاءاللہ جمعہ کو press conference کر رہا ہوں جس میں ساری details آپ کو دی جائیں گی پورے میڈیا کو اور سارے پنجاب کے لوگوں کو کہ ہمارا short term plan کیا ہے چھے مہینے کے اندر ہم نے کیا چیزیں کرنی ہے ہمارا mid term plan کیا ہے دو سال کے اندر ہم کیا کریں گے اور ہمارا پانچ سال کا plan کیا ہے ہم نے ایک پورا program تیار کیا ہے for five years اور اس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ کہ ہمارے goals کیا ہیں ہمارے targets کیا ہیں جو نساب کا کرنا ہے اس کو کتنی دی لگے گی سب کا سب کا نساب بھی کرنا اور curriculum کا ہم نے change بھی کرنا ہے اس کی timing جس طرح آپ میں دیکھا کہ assembly میں بھی سوال تھے اس سلسلے کے اندر سو ان ساری چیزوں کا پوری details جو ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ کو جمعہ کوئی مراد صاحب یہ تو بات ہوگی کہ آپ بتائیں گے کہ آئندہ سال ہم کیا کرنے ہیں میرا سوال یہ کہ پہلے سو دنوں میں کیا کیا ہے مراد راستہ دیکھیں سو دنوں کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم education system کے اندر کوئی revolution لے آئیں گے تو وہ ہو نہیں سکتا it's not possible جو steps ہم ابھی بھی لیں گے اگلے دو تین سال کے اندر ان کا effect آتے ہوئے سالوں میں آگے effect آئے گا کوئی steps نہیں ہیں آپ نے مجھے بتا سکتے ہیں ابھی تک steps کیا رہی ہیں دیکھیں تین ہم نے draft کیے ہیں bill draft bill ہوتے ہوتے آپ کو یاد ہے assembly میں چھے آٹھ دس مہینے لگ جاتے ہیں ہم نے تین مہینے کے اندر تین bill پڑے ہیں جو کہ law department میں سے اس ہفتے نکل آئیں گے اور اگلے session میں assembly میں آ جائیں گے ایک بید ہے truancy act کا جس کا مطلب میں ہم parents کو force کر رہے ہیں سکول بھیجنے کے لیے جس parent نے بچے سکول نہ بھیجے اس کو government سبسلی نہیں ملے گی جو ان کو health card ہے وہ نہیں ملے گا ویسپ نہیں ملے گا یہ چیزیں دوسری چیز ہم private schools کا act لے کر آ رہے ہیں جو کہ 1984 کا پڑا ہوئے کسی نے اس کو نہ implement کروا ہے میں اگر آپ کے لاہور کے سرکاری سکولوں کو آپ اپوزیشن میں تو جو آپ بات کرتے تھے کہ ہم سکول کا نظام بہتر کریں گے انفرسکچر بہتر کریں گے بجٹ میں آپ نے 50% کاٹ ڈاؤن کر دی انفرسکچر کو بہتر کرنے لیے development budget آپ کا کم ہو گیا ہے اسادزہ یہ کہہ رہے ہیں اسادزہ کی تنظیم ہے یہ کہ آپ نے جب ان سے ملاقات کیا آپ نے نے کہا کہ جو اسادزہ پر پریشر تھا کہ وہ سٹوڈنٹس کو سکولوں میں لے کر آئے وہ پریشر ریلیف کر دیا جائے گا اسادزہ بھی یہ کہہ رہے ہیں باقی لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی تک سوڈن میں کوئی حکمت ہے ہم نہیں انہیں بتایا نہیں پائے ابھی تک کہ آپ کریں گے کیا دیکھیں ان سب چیزوں میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ہم نے ایک موڈل سکول تیار کیا دوبارہ سے کبوتر پورا کے اندر جس کی ہم اپننگ سارے دیو کریں گے آپ کو دکھائیں کس طرح کی سکول ہم بنانا چاہ رہے ہیں کہ کمس کا منمم اس طرح کے سکول ہوں یا اس کے قریب ہوں ایک لڑکیوں کا سکول ہم نے کیا اس کے بعد ہم نے ہیلتھ دیپارٹمنٹ کے ساتھ جو سنٹر موڈل سکول ہے وہاں پہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے سال کے اندر سترہ سو سکولوں کے اندر ہیلتھ روم بنا رہے ہیں جہاں پہ بچوں کی صحت عابی کی ان کا میڈیکل چیک اپس وغیرہ ہوں گے ران صاحب ابھی جو پشتی حکومت تھی ماضی کی مسلمین نواز کے کمس انہوں نے بہت سے سکول دمولش کی ہے اور یہ کہا گیا کہ وہ سکول دوبارہ تعمید کے جائیں گے ابھی آپ لاہور کے چند سکولوں میں چلے جائیں تو وہ سکولوں کی عمارتیں گئی ہوئی ہیں بچے سڑکوں زمین پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اب ان کو بس بینچ نہیں انفرسرکچن ہی ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر تین مہینے آپ نے کیونکہ آپ حکومت میں اب آپ نے جواب دینا ہے اس کا چاہے انہوں نے کام کیا چاہے انہوں نے کام نہیں کیا اب آپ کی ذمہ داری ہے وہ معصوم بچے جو انہوں نے سکولوں میں سکولوں میں ٹارٹو پر بیٹھ کے وہ پڑھ رہے ہیں اگر تین مہینے مزید آپ لگیں گے تو وہ تین مہینے یعنی اس سال کی سردیاں بھی بہت زمین پر بیٹھ کے پڑھیں گے بالکل بالکل سچ بات بولنی چاہیے اس سال نہیں وہ شاید سال تک ایک بیٹھے رہے ہیں سال تک بیٹھے رہے ہیں کیونکہ پیسے ہیں نہیں پشلی حکومت ایک روپیہ چھوڑ کے خزانے کے اندر نہیں گئی آپ اگر حالات دیکھیں نا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اور ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے فنز کے آپ سوچ بھی نہیں سکتے نائنٹی پرسنٹ تو ہمارا سیلری پر بجٹ جا رہا ہے نائنٹی پرسنٹ اور ابھی ہم پورا ایک نیا سسٹم بنانے جا رہے ہیں جو انٹی گریڈڈ سسٹم ہے کبھی بھی یہ پہلے کسی حکومت نہیں کیا سارے ٹیچرز سارے سٹوڈنٹس سارے امپلوئیز میں بھی اس سسٹم کے بیچ پہ ہوگا ایک انٹی گریڈ ایم ای 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 سسٹم ہم بنانے کے لیے جا رہے ہیں جس کے اندر کوئی لوپ ہوز نہیں ہوں گے آپ اپنے فون کی اوپر اگر میرے پاس پاسورڈ ہے میں کھول کے دیکھ سکتا ہوں کسی کی بھی ڈیٹیل جو جو سکول ایڈوکیشن کے ساتھ سر اس میں تو آپ کو انفرمیشن تکنولوجی ہے پورا محکمہ ہے آرفا کریم تاور میں سارے سٹم لگاو ہے وہ بھی انہوں نے بھی موڈل پشید حکومت کو بھی بنا کے دیا وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکا لیکن سر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں سڑکوں پر آپ ان کو بہتر کیسے کریں گے سر جب بچے پیسے آئیں گے تو پھر ہی بہتر سر آپ کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ جو آپ کے صوبے کی اور جو آپ کی اللہات انظیم بھی کمیٹی ہے ایڈیوکیشن کے آپ انہوں نے کہا کہ جب راج صاحب نے چار سنبھالا ان کو وزارت نہیں لی گی تو بڑا زیادہ مطمئن ہوئے وہ کیونکہ آپ کا ذرا لنکٹ ہے ایڈیوکیشن کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ میں سو ارب دینا پڑا تو میں سو ارب دوں گا میں نے پچاس ارب دینا پڑا تو پچاس ارب دوں گا سر اب بھی ایک ارب روپیہ مل گیا اس کا تو کچھ کر لیے لاہور شہر میں جو ایک ارب سے لاہور تو نہیں کہا نا وہ پورے پنجاب کے لیے وہ صرف لاہور کے لیے تو ایک ارب روپیہ نہیں میں نے تو لاہور سینٹرک نہیں بننا جس طرح پچھلی حکومت تھی پچھلی حکومت جو بھی کرتی تھی صرف لاہور میں کرتی تھی اور کہیں بھی کچھ نہیں کرتا ہم نے تو صرف ہم نے صرف لاہور کا خیال نہیں رکھنا ہم نے پورے پنجاب کا خیال رکھنا پنجاب کا خیال رکھنا دانیس سکول تا بند کرنے جا رہے ہیں نہیں بند نہیں جس کو نہ ہم ختم کر سکتے ہیں یہ کمالکار کریٹ لے رہی تھی کہ وہ بڑا اچھا نتائج زیر ہے رانہ مشہود صاحب نے پچھلے وزیر سے رانہ مشہود صاحب تو ملک چھوڑ کے بھاگ گئے اپنی بتا ہے کہ نہیں 2018 میں نے پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے دکھا تھا کہ 180 بچے انہوں نے سکول سے نکال دیا کہ وہ 60% مارک اپ ٹچ نہیں کر سکے اگر اتنا اچھا ریزلٹ وہ بات نہیں ہے ریزلٹ کیوں کیا کرنا ہے اگر ہمارے بات پیسے نہیں دینے کیلئے اگر میں 18,000 روپیہ ایک بچے کی اوپر پیسے لگا رہا ہوں اور دوسرے بچے میں 14,000 روپیہ لگا رہا ہوں تو دونوں میرے بچے نہیں ہے پنجاب کے یہ کہاں کا انصاف ہے دونوں کے درمیان تو صاحب وہ 14,000 روپیہ جس پر لگا رہا ہے اس کا ریزلٹ کیسے بہتر کیا جائے گا دیکھیں وہ جب آپ کریکلم چینج کریں گے جب آپ ٹیچر ٹریننگ بہتر کریں گے جب آپ ٹوالٹی کو بہتر کریں گے ان چیزوں کے ساتھ ہوگا جو کہ ہم چیزیں آپ کے سامنے ساری لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ آج دہور کے ستر سکول مجھے پتا ہے ستر سکولوں کی بیلڈنگ گرنے والی ہے مجھے پتا ہے ان ساری ڈیٹیلز کا کہ کتنے لوگ سر ان کو اب گرنے اس کشیز کا انتظار کی جائے گا کہ وہ گر جائے دیکھیں اگر میرے پاس پیسے نہیں تو میں کیا اپنے پیسے لگاؤں جا کے میں کہاں سے لے کر رہا ہوں پیسے اب اس کی اوپر آپ نے امران خان صاحب نے کہا کہ تعلیم سب سے پہلے ہوگی چیز اگر آپ بچوں کا مستقبل سیکیور نہیں کر پا رہے سکول آپ جتے مرضی بنا لیں جب تک آپ کوالٹی آف ایڈیوکیشن بہتر نہیں کریں گے کوئی آپ کے سکول میں نہیں آئے گا ابھی آپ نے کہا کہ مجھے پتا ہے اگر وہ امارتیں آپ ابھی محفوظ نہیں کریں گے سار تو پھر کون محفوظ کرے گا دیکھیں جب آپ کے پاس فنڈز ہی نہ ہو تو پھر آپ کہاں سے کریں گے جتنے ہم کر سکیں انشاءاللہ ضرور کریں گے جتنے پیسے درمیں مختصر سوال ہی اٹھتا ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ تعلیم نمبر ون ہوگا تو آپ آپ کی حکومت ہے آپ بھی کے وزیر خزانہ ہیں ان سے بات کریں خان صاحب سے بات کریں ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ بتائیں ہمیں کہ کیوں نہیں آپ کو پیسے دے رہے وہ دیکھیں ان کے باس پیسے ہوں تو وہوں میں دے نا ان کے باس بھی پیسے نہیں ہیں بجٹ آپ سب کے سامنے آیا ہے کہ بجٹ کی دیٹیلز کیا ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا کہ within the next 6-7 months اگلا بجٹ آرہ ہے اور اس سے پہلے ہم اس بجٹ کی تیاری کر رہے ہیں بجٹ کی تیاری تو ابھی سے شروع ہو چکی ہے جو اگلا بجٹ آرہ ہے اس کے اندر ہم نے سب سے بہلی پرائیورٹی رکھنی مسنگ فسیلٹیز اور قوالیٹی کیوں پر قوالیٹی کے لیے تو ہم دیکھنے ٹریننگ سوارہ کروائیں گے وہ تو اتنا بڑا ایکسپنس نہیں ہے میں انہیں ہیں مسنگ فسیلٹیز کا آپ کے ٹیچرز کا اتنا بڑا فقدان ہے میں آپ کے سرکاری سکولز میں جا کے بجٹ کیا ہے ساتھ ازار کروں نہیں سب سے بڑا پرابل میں آپ کو بتاتا ہوں میں ٹیچر کی قوالیٹی پر بات کر رہا اس کے لیول اف ایڈکیشن پر بات کر رہا میں نے آپ کے انگریزی کے اسداد سے سوال کیا اس کو جواب نہیں آیا مجھے بھی نہیں مجھے بھی نہیں دے سکا لفظ لکھ کے سنایا ہے وہ نہیں پڑ سکا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹیچر میرے پاس آئے میں نے پوچھا کہ مجھے صرف انگریزی میں یہ بتاؤ کہ آئے کہ آئے کہ ہوں اور کس لی آئے ہوں وہ مجھے یہ نہیں بتا سکتا تو اس کو کسے چینج کریں گے جب تک آپ قولیٹی اف ایڈکیشن ان کو جب ٹریننگس ٹھیک نہیں دیں گے جب تک آپ ٹریننگ نہیں ٹھیک دیں گے تب تک آپ کس طرح بہتر ٹیچر لے کر آ سکتے ہیں تب تک آپ کس طرح چینج کر سکتے ہیں اربو روپے ہم ٹریننگ پر خشتا رہے ہیں اربو روپے آپ قائد کے نیچے کیا ریزلٹ ہے کوئی ریزلٹ نہیں پلاس جو ٹیچر کی اویلیبلیٹی ہے ریشنلائزیشن کبھی نہیں ہوئی اس پہ اس وقت کام ہو رہا ہے اس ہفتے بیٹھ کے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہیں پہ بیس بچے ہیں پانچ ٹیچر ہیں کہیں پہ پانچ سو بچے ہیں اور پانچ ٹیچر ہیں ٹھیک ہے سو وہ ہم ریشنلائزیشن کر رہے ہیں اور ہم ٹیچر کو جو موو کریں گے وہ اس کے مرکز کے اندر ہی موو کریں گے پانچ سات کلومیٹر اس سے زیادہ دور نہیں لے کے جائیں گے کیونکہ ان کے لئے بھی پرابلم ہو جاتا ٹھیک ہے آتف ہمارے ریپورٹر آتف آپ نے بھی خبر دی کہ بہت سی خواتین ٹیچرز بھی ہے جن کو یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو رہی پہلے وہ انمیرڈ تھی ہیں اب وہ میرڈ ہو گئی ہیں ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو رہی وہ کہہ رہے ہیں وزیر صاحب سے رابطہ نہیں ہو سکتا وزیر صاحب تو بہت مصروف ہے جو بیوروکریسی کی طرف سے اجازت مل گی لیکن نیچلے لیول پر جو ہے ڈی پی آئی وہاں پر ان کو ریلیف نہیں مل رہا اللہو بھی کر دیا ہے میکمہ سکول ایڈوکیشن کی جانب سے کہ انہوں نے یونین کانسل کے نمبر لے بھی لیے تھے لیکن جو ڈی پی آئی کے اس وقت سیال صاحب بیٹھے ہیں وہ ٹیچروں کو رسوہ کر رہے ہیں وہاں پر ان کو جلیل سے کتے آتی ہیں وہ لے کے اپلیکیشن ان کے موجود ہیں میریٹ پر بھی ہیں لیکن ان کے ٹراسٹر پر سر اس کا جواب دیں گے آپ کی میکمہ کی جانب سے اجازت دے دی گئی ہے وہ خواتین بچاری نیچے ہماری مائے بہنے ہیں وہ ٹیچرز ہیں پڑھا رہی ہیں دیکھیں میں تنچہ یہ کہوں گا کہ میرے آفیس آئیں جس کو پر میرا اپن دور پالیسی ہے میرا اپن دور پالیسی ہے آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے آپ نے پچھلے ہفتے پرائیوٹ سکولوں کو ٹائم دیا تھا کہ ہم جو ریگولیٹری ایتھارٹی بنانے جا رہے ہیں ان پر رائے لیں گے بلکہ پچھلے ہفتے ہی آپ نے کہا تھا ملاقات کریں گے لیکن آپ کی ملاقات ابھی نہیں دیں ان سے دیکھیں ہم نے ان کو یہ سو دن ہمارے دس دیسمبر کو ختم ہو جانے ہیں اس کے بعد ہمارے بس ٹائمی ٹائم دس دیسمبر کو سو دن کا جب ہم سارا چیز آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیں گے وہ سو دن کا کر کے انشاءالت اللہ آپ کے سامنے سامنے جو ہمارا ڈیٹا سات ہزار تو سکولوں کے سربراہ گم ہے کچھ چالیس ہزار کے قریب جو سات ہزار کی کمی ہے سات ہزار سمتنگ ہے جو ہمارے دیں گے آپ نے سوار اوز کی اپنی کارکردگی پیش کر دیئی ہے مجھے کوئی ایک آم پروجیکٹ بتائیں جو آپ نے سوار اوز میں لے کر آئے ہیں جو پاکستان طریق انصاف کا نعرہ تھا دعویٰ تھا وعدہ تھا عوام سے کہ ہم پنجاب میں برشتر اقدار آئیں گے پاکستان میں برشتر اقدار آئیں گے تو ملک میں تعلیم بہتر کریں گے دو چیزیں میں آپ پر دعا دوں ایک ہم آپ کا موڈل سکول بنا کر دکھا رہے ہیں جو کہ آپ کا پر دکھا رہے ہیں سکول تو رانہ مشہور میں بھی ایک بنائے ایس 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 گرلز موڈل ٹول میں موجود ہے مراد صاحب آپ نے اس کے جواب تو دینے نا سر مراد صاحب جواب تو آپ نے دینے نا مراد صاحب کیونکہ بہت زیادہ مصروف ہے ناظرین جب ان سے سوال کیا گیا ہے تو وہ اس وقت نراز ہو گئی یہاں سے جا چکے ہیں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ماضی میں جب بھی رابطہ قدرین کا عطف کوشش کی یہ واحد وزیر ہے جو پاکستان طریق انصاف کے حکومت کے وزیر بنے جن کے بس وقت نہیں ہے یہ اپنے عملے کا فون نہیں اٹھاتے کیونکہ ہم جب رابطہ کرتے ہیں ان کی عملے سے تو ان کا عملہ جواب دیتا ہے کہ وہ ہمارا فون بھی نہیں اٹھاتے یہ کر کیا رہے ہیں یہی صرف کرنا کچھ نہیں لیکن مصروف بہت زیادہ ہے اب آپ کو ٹیچروں کے حوالے سے بات کر رہے تھے یہ کہتے ہیں جی اپن ڈور پالیسی ہے جو مرضی آئے میرے سے ملاقات کرے لیکن ٹیچروں کی لئے لیں جو پرائیوٹ سکول ہیں کوئی اور دوسرے سکول ہیں سکین کا بجٹ پورا ہو جاتا ہے تو پنجاب میں واقعی مارڈل سکول کیسے بنائیں گے مارڈل سکول یہ نئی جو پہلی بھی ایک امت ہی انہوں نے بھی ایک مارڈل سکول بنائی جاتا ہے یہ بھی وہی مارڈل سکول بنانے جا رہے ہیں اس مارڈل سکول میں بھی ساری سہولیات موجود ہیں تو مجھے یہ سمیں نہیں آرہی بلکہ ٹیچرز بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ مارڈل سکول بنانے کی ضرورت کیا پڑی ہے اگر آپ نے پیسہ ادھر لگانا ہے جو مارڈل سکول کی طرف لگا رہے ہیں جیسے یہ ابھی بتایا کہ ستر امارتینوں نے بتایا کہ لاہور میں خطرناک جس کو ڈیکلیئر کیا گیا اور بچے وہاں پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ گر جائیں گی مجھے سفرک نہیں پڑھ رہے ہیں یہ ان کا رویہ ہے یہ وزیر ہے وہ اپوزیشن میں نہیں آتا ہے یہ ابھی کہ وہ اپوزیشن کے موڈ سے نکل ہی نہیں رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ گر جاتے تو ان کیا کریں ایک لاکھ بچہ جن کے پاس فرنیچر نہیں ہے وہ سردیوں میں وہ بھی کسی کے بچے ہیں کسی کے اولاد ہیں کسی کے پیارے ہیں وہ اگر مراد راہ صاحب کے بچے ہمارے پڑھے ہوتے تو شاید اپنی جیب سے پیسہ لگا کے ہمارت کھڑی کر دیتے ہیں ان کے اپنے بچے جو وہ نیجی سکولوں میں پڑھتے ہیں نعرہ یہ لگایا جاتا ہے کہ ہمارے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھیں گے یہاں سے باہر سے لوگ نوکریاں حاصل کر دیں گے یہ مران خان صاحب کا نعرہ تھا بلکل نعرہ جو بلکل مختلف تھے گراؤنڈ ریالیٹیز بلکل مختلف ہے بجٹ جیسے آپ نے کو بتایا ہے کہ پچاس فیسے دنوں نے دولیمنٹ کا جو اس کے پر کٹ لگا دیا ہے جب بجٹ ہی نہیں ہوگا تو نئے ادارے کیسے بنیں گے نئے سکول کیسے بنیں گے نئے اضافی کلاس رومز کیسے بنیں گے اس وقت بھی چھتیس ہزار کے قریب کلاس رومز کی کمی ہیں پنجاب بھر میں اور لاہور کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی ایک ہزار کمرے چاہیے لیکن بچے جو ہے ایک چیز بہت امورڈن ہے مجھے یہ بتائی گا کہ آپ کیونکہ ایڈوکیشن بیٹ کرتے ہیں کتنا مشکل ہے ایک صحافی کے لیے ہمارا کام ہے ہم جا کے اصل چیز اصل حقائق جا کے دکھاتے ہیں عمام کو کہ یہ صورتحال ہے ایک سکول کے اندر اجازت نہیں دی جاتی میڈیا کو جانے کے لیے کہ آپ اندر نہیں جا سکتے پہلے آپ وزیر سے اجازت لیں پھر آپ ایڈیو سے اجازت لیں وہ سیکٹری کو کہے کل سیکٹری سے جا کے مطلب ایک پندرہ سے بیس دن کا پروسیجر ہے تاکہ اگر وہاں کچھ گن پڑا ہے تو ہم اٹھا کے سائیڈ پر کر دیا جائے اگر آپ کی سکول میں گھسنا چاہے خصوص طور پر میڈیا کو کیونکہ میڈیا داخل ہوگا تو وہ چیزوں کو دکھائے گا ہم غلطی سے غلطی سے چلے کہ صحیح طریقہ سے جانے ہی کوشش کی لیکن ہمیں جانے نہیں دیا گا اس کے بعد جو ہم گئے اور جو صورتحال ناظرین سامنے ہی وہ ہم آپ کو ایک بھر چاہتے ہیں وہ طرح دیکھیں کہ سرکاری سکولوں کی حالت کیا یہ مرادرہ صاحب آپ کے صبحی وزیر ہے سکولز ان کے انڈر آتے ہیں پنجاب کے اور ان کے ہی لیڈر میں یہ نعرہ لگایا تھا کہ میں سب سے پہلے تعلیم کو بہتر کروں گا خان صاحب جب تقریر کرتے ہیں تو نمل یونیورسٹی جو ان کی پرائیوٹ یونیورسٹی جو خان صاحب نے خود بنائے اس کو کریٹ لیتے ہیں اس کی اگزیمپلز دی کہ ہم نمل کے طرز پر تمام سرکاری سکولز دیکھے جائے گے سکولوں کی حالت کیا ہے وہ ضرور دیکھے گا پرپس کیا ہے آپ کا پرپس آپ نے سکول دکھا دے پرپس آپ نے سکول دکھا دے سکول دکھا دے پرپس آپ نے سکول دکھا دے پرپس آپ نے سکول دکھا دے پرپس آپ نے سکول دکھا دے پرپس آپ کیا آرہا ہے کیوں رہا ہے کہ ان سائیڈ پر ہو جو میں یہ آگے کہا کیا رہا ہے اندر ایسا آپ چیکنگ کریں ہاں رو بھائی چیکنگ کریں ہاں چاہر بھائی چیکنگ کریں ہاں چیکنگ کرنا آپ آگے ہیں آپ آگے ہیں آپ کیا بڑھاتا ہے آپ 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 ہیں آپ تو آپ 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 موسیقی